بھی ان کی حرکت نامناسبی ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کیونکہ انہی کی وجہ سے یہی سب کچھ ہو رہا ہے اگر وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرتے تو یہ آج جو ہم یہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں انڈیا کی طرف سے بی سی آئی کی طرف سے تو یہ تماشا میں دیکھنے نہ پڑتا دوسری بات یہ بالکل صحیح بات ہے اس میں ہم نے کل بھی یہ بات کی اس میں گارنٹی لیئے پی سی بی نکے انڈیا ہے گا وہ تو لازمی سی چیز آنے ہے ان کو ٹھیک ہے تو کیونکہ کر سکتا ہے آہ نہیں کیوں کیوں میں نے نہیں بولا میں نے اندازہ لگا ہے اندازہ ٹھیک ہے یہ غلط میں اندازہ کا کام ہی نہیں کرتا میں بلکہ ٹھوک کے بات کرتا ہوں کیونکہ اب بھی آپ کچھ نہیں کہنا پسند کریں گے اس میں نہیں اس میں دیکھیں کیونکہ ڈیفیوزل بھی آ سکتا ہے کچھ بھی آ سکتا ہے کہ وہ ووٹنگ ہوگی نا جی بارہ اٹھارہ انڈیا تو انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا اور افوانستان نے بھی پاکستان کا ہائیوریڈ مارڈل ٹھکرا دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھی پاکستان میں آ کے نہیں کھیلنا چاہتے اگر کروانا ہے تو پورا ایشیا کپ پاکستان میں کرواؤ نہیں تو کوئی ہائیوریڈ مارڈل ہمیں منظور نہیں ہے اور نہ ہی ہم یو اے میں کھیلنا چاہتے ہم ایشیا کپ کو سری لنکا میں کھیلنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی یعنی کہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا یہ ہوگا اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ایشیا کپ ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ تنازعہ نے ایک نیا رکح تیار کر لیا ہوا ہے پاکستان ایشیا کپ کا بائیکارٹ کرنے جا رہا ہے انڈیا اور دیگر جو ایشیا کپ کی ایشیا کرکٹ کاؤنسل کی جو رکم ممالک ہیں وہ پاکستان کا فارمولا ماننے کو تیار نہیں ہے اور انڈیا کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایشیا کپ نہ ہوں کسی صورت نہ پاکستان کیونکہ ریفیوزل بھی آ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بارہ اٹھارہ بیس کنٹریز ہوں گی بیٹھیں گی وہ بات کریں گے ڈسکسن ہوگا اس کے اوپر جو ویٹو پاور جس کی ہوگی ویٹو پاور کس کی ہے انگلینڈ بھی ہے آسریلیا بھی ہے انڈیا بھی ہے یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کون سا بوٹ کس کو کتنا کنونس کرتا ہے لیکن جہاں پہ آسریلیا انگلینڈ پھچ رہے نا بہل اس نے بھی انکار کر دیا کہ ہم بھی پاکستان میں آکے نہیں کھیلنا چاہتے اور یہ خبر پاکستان کے اوپر بجلی کی طرح گیری ہے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی تک یا وہ کوئی اس پر یا وہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایسا ہی ہے لیکن پی ٹی آئی کی جو ریپورٹ ہوتی ہے نا بھائی وہ کوئی عام سی ریپورٹ نہیں ہوتی ہے اور آپ اس کا نام بھی دیکھیں ہم نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا تو ان کی جو ریپورٹ ہوتی ہے بھائی وہ اکثر ہم نے دیکھا کہ سچی ثابت ہوتی ہے تو اب اگر دیکھا جو ٹوٹل ممالک ارکان ممالک ہے تو اس میں جو پاکستان اور انڈیا کے علاوہ دیگر چار ممالک ہیں اس کو انڈیا نے رام کر لیا ہوا ہے یہ پاکستان کو پی سی بی کو پی سی بی کے کی مینجمنٹ ہلو دوستو دیکھیں آئی ایسیا کب کو بہت بڑی خبر آ رہی ہے جو کی پاکستانی میڈیا سے آ رہی پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہم بائک کر دیں گے بھی ایسیا کب کو جس سے کی جو ایسیا کب ہے اس کے فرق پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسٹلیا کا جو اسٹلیا انگلینڈ اور انڈیا جو ان کے پاس ویٹو پاور ہے اور یہ ویٹو پاور جو اپنا استعمال کریں گے کیونکہ بیس ٹیم میں جو ایسیا کی ٹیم ہے ان کی بات سامنے رکھی جائے گی جس کے پاکست میں زیادہ بورٹ ڈالے جائیں گے اسی کے حساب سے ٹونمنٹ کھیلے جائے گا کی لیکن جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ سری لنکا افغانستان بانگلہ دیس اور انڈیا جو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سری لنکا کے اندر جو ایسیا کب پاکستان کے اندر بھی خود نہیں جانا چاہتے ان کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے اگر آپ کو رکھنا ہے تو پورا پاکستان میں رکھی ہے یا پھر سری لنکا میں رکھی ہے تو بنگلہ دیس اور ساتھ ساتھ انہوں نے یو اے ای وغیرہ میں کرانے سے بھی انکار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں کھلنے نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ دوستو پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا وہ آگے ہم ویڈیو میں دیکھیں گے ان کا بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہے بنگلہ دیش کیونکہ پی سی بی کے نجم سیٹی نے یہ تک بول گیا ان کا ان کا چیرمن میں ان نے یہ بول دیا تھا کہ پاکستان کے بغیر ہم سوچ نہیں سکتے ہم کھے لھی سکتے کہاں پر گئی وہ باتیں ہے کہاں پر گئی وہ دعوے بنگلہ دیش نے یہاں کیا دیا ہم بھی آئی ورڈ مالل نہیں مانیں گے ہم بھی پاکستان میں آکر نہیں کھیلیں گے اگر ایسا ہوگا تو میں کہہ سکتا ہوں پھر اسی کا پاکستان میں تو بکل نہیں ہوگا اور شاہد پاکستان بھی اسیiquer بھی نہ ہو پاکستان بہت بڑی حبر ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وائل ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل سے پہلے بی سی سی آئی یا ای سی سی این نے یہ آناؤنس کرنا ہے کہ ایشیا کب کہاں ہوگا ایشیا کب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا اب پی سی بھی نے یہ بولا ہویا کہ آئی بریٹ مارڈل اگر منظور نہیں ہوتا ہم ایشیا کب کا پائی کارٹ کریں گے اب اگر دیکھیں کہ آپ پی سی بھی پائی کارٹ کرے گا اگر یہ حبر سچی ہے پی ٹی آئی کی یہ ریپورٹ سچی ہے کہ بھائی سارے بورٹس نے کہہ دیا کہ ہم نے بھی نہیں کھیلنا ہے افیشل ہی اگر وہ آناؤنس کر دیتے ہیں کیا پی سی بھی ایشیا کب کے ساتھ بائی کارٹ کرے گا اور اگر پی سی بھی بائی کارٹ کرے گا تو پھر ورلڈ کپ میں کیا ہوگا کیا پی سی بھی اپنی ٹیم ورلڈ کپ میں بیجے گا اگر نہیں بیجے گا تو آئی سی سی پی سی بھی کو یہ یا پی سی بھی کے ساتھ بائی کارٹ کر دے گا تو پاکستان بری طرح سے پھرش چکا ہے اور وہ باتیں سچ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ بی سی سی آئی نے سارے بورٹس کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور یہ ممکن نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ یار بنگلہ دیش اور افوانستان بی سی سی آئی کی بات نہ مانیں افوانستان تو اپنے ہوم گراؤنڈس انڈیا میں جا وہ چھوڑ کے آیا بھائی وہ تو مانتے ہیں کہ انڈیا ان کا دوسرا گھر رہا ہے تو وہ ان کی بات کیسے نہیں مانیں گے میں تو یہ تو میں نے بہت پہلے بولا تھا آپ کو اور یار انڈیا ایک جو آپ سیریز کھیلنے کے لیے راضی ہو جائے نا کہ ہم افوانستان میں یا چلی افوانستان میں تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بنگلہ دیش میں جا کے ایک سیریز کھیل لیں گے تو وہ سارے مان جائیں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انڈیا اگر یہاں پر آ گیا تو ایشیا کب سے دگنا تگنا پیسا ہم یہاں سے کمالیں گے تو یہ بڑا مشکل جا وہ سین ہو گیا اور یہ بریکن نیوز سٹیم جا وہ آ رہی ہے اور یہ بڑی بری نیوٹرل وینیو پر کروائے جائیں پھر پاکستان نے فارمولا دیا کہ چلے آدھا ٹورنمنٹ ایک راؤنڈ پاکستان میں ہو اور دوسرا راؤنڈ کسی نیوٹرل وینیو پر ہو پاکستان کا فوکس تھا دبائی میں کہ دبائی میں کیا جائے اپنا دوسرا راؤنڈ لیکن تمام دیگر جو ممالک ہیں انہوں نے انڈیا کی بھارت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا کہ دبائی میں موسم ٹھیک نہیں ہوگا گرم موسم ہوگا کھلاری کھلاری پریشانیوں کی بیمار پڑ جائیں گے لہٰذا مسترد کر دیا گیا دبائی کے آپشن کو تو پاکستان نے کہا چلے پھر لندن میں کر لیتے ہیں برطانیہ میں کر لیے جائے لیکن اس کو بھی نہیں مانا گیا اور نیوزیلینڈ کا آپشن بھی دیا گیا تھا لیکن انڈیا چاہ رہا تھا کہ یہ پورا کا پورا ٹورنمنٹ جو ہے وہ سری لندکہ میں کروایا جائے سری لندکہ تیار بیٹھا ہوا تھا بنگلہ دیش کی آپشن بھی آئی لیکن کیونکہ اگلا ایشین کرکٹ کب جو ہوگا وہ بنگلہ دیش میں ہونا ہے بنگلہ دیش کے پاس میزبانی جانی ہے تو آ جا کر معاملہ رکے گا جا کر سری لندکہ کے پاس پاکستان اگر سری لندکہ میں پورا کا پورا ٹورنمنٹ لے لیا جاتا ہے تو پاکستان بائیکارڈ کرے گا اب اگر پاکستان بائیکارڈ کرتا ہے تو پھر ایشو آئیں گے ریونیوز کے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو میچز ہوتے ہیں وہ ایشیا کب کے پوری جو انکم ہے پورا جو ریونیو پوری جو کمائی ہے اس کا تیس فیصد تو پاکستان اور انڈیا کے میچز سے آئے گا تو بہت بڑا لاؤس ہوگا نقصان ہوگا ایک تو یہ صورتحال ہے اور ظاہر ہے اس میں پھر وہ جو سپانسر ہیں وہ سارے وہ اس معاملے کو دیکھیں گے کہ کس طرح کرنا ہے اور پھر انڈیا جو ہے جو دوسرے جو بروڈکاوسٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی اگر پاکستان میں نہیں ہوتا ٹورنمنٹ تو ان کے ساتھ بھی ری نیگوشیئٹ کیا جائے گا ان کے ساتھ بھی نئے ٹائم سے کنڈیشنز تیہ کی جائیں گی نئے معاملات تیہ ہوں گے اب یہ تو ہے ایک سائیڈ کے اس طرح ہونے جا رہا ہے دوسری چیز جو انڈیا چاہ رہا ہے وہ یہ کہ ٹورنمنٹ نہ ہو ملتبی ہو جائے دو ریزہ نے اس کی جیسے کی آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان کو جو لگ رہا ہے کہ جو ایسیا کپ ہے انہیں وائکوٹ کرنا ہی پڑے گا اگر کرنا پڑا تو ان کو بہت زیادہ لوسس ہو سکتے ہیں آنے والے چیمپین ٹروپیا جو بھی ہوسٹ کریں گے وہ سب چھینی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ اگر پاکستان نے گلتی سے وائکوٹ کر دیا تو ان کو آئی سی سی بین بھی کر سکتا ہے تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسا لگا ویڈیو اچھا لگا تو لائک جب